بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ کو خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہیپی رہیں ہیلتی رہیں آج بہت زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں جو چنے کی دال اور پالک کے آپ کو بتا پالک کے سیزن ہے تو بہت زبردستی ریسپی بننے والی ہے تو چنے ٹائم نیویسٹ کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے پالک دھوک اچھے طریقے سے اس کو بوائل کر لیا تھا اور میں نے فریز کر لیا تھا اب جاتے ہیں دال کی طرح تو دال جو ہے میں نے ایک کپ دال لی اور اس کو پریشر ککر میں کچھ بھی ہم اس مسالے وغیرہ نہیں ڈالیں گے اور اس کو ہم چھولے پہ چڑھا دیں گے زیادہ ہم نے اس کو اورکک نہیں کرنا بھر تھوڑا صحیح اس کو ہم نے دال کو بوائل کرنا ہے کہ یہ دانہ تو جو ہے وہ گل جائے اور زیادہ میش نہ ہو یہاں پر اس کے دڑکے کی طرف آتے ہیں جا رہا ہے کڑائی میں اور اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز بھاری کٹ کے ڈال دی ہے اور اس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کو ہم نے ہلکا سا کلر آنے تک ہم نے اسے پکانا ہے تاکہ اس کا ڈار کلر نہ ہو ہمیں اس کا ڈار کلر بھی نہیں چاہیے پیاز کو ساتھ ساتھ ہم نے ہلاتے رہنا ہے میڈیم آنچ کے پر ہی اس کو ہم نے پکانا ہے زیادہ ہائی آپ نے فلیم نہیں کرنی تاکہ پیاز جو ہے وہ ہمارا جل نہ جائے اس لیے ہم نے ہلکی آنچ پر ہی اس کو پکانا ہے تو اب اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے پیاز جو ہے وہ تقریبا ہو گیا ہے تو ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی اور وہ بھی ڈال کر ہم نے دو سے تین منٹ تک ہی چلانا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ اس کو میں نے پکایا ہے تو یہ بلکل ہو گیا ہے اب اس میں میں ٹوماٹر ڈالوں گی ٹوماٹر جو ہیں وہ میرے تین ٹوماٹر لیے تھے اور ان کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اب ان کی بنائی کرنی ہے اچھے طریقے سے اس ساتھ ہی اس میں ہم نے مسالے وغیرہ جو ہیں اسی کے ساتھ ہی ہے اسی پر ہم نے سب مسالے جو ہیں وہ ڈال دینے ہیں تو یہاں پر نمک ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے نمک کا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی لال مرچ لال مرچ پر ایک ٹیبل سپون ڈال دوں گی ساتھ میں ہلتی پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اور یہ میرے پاس ہے دھنیا پسا ہوا دھنیا ایک ٹیبل سپون وہ ڈالا ہے زیرہ ایک ٹیبل سپون وہ ڈال دیں گے اور یہ سارے مسالے ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے جب تک ٹیماتر جو ہیں اچھے طریقے سے ٹیماتر اور پیاز یک جان ہی ہو جائیں گے تو ان کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس مسالے کی بنائی اچھے طریقے سے کرنی ہے تب ہی آپ کا جو سالن ہے وہ بہت ہی مزیدار بننے گا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار منٹ اس کی میں نے بنائی کی اور یہ گی جو ہے وہ بلکل اوپر آ گیا ہے اب جو پالک ہے وہ میں نے بلینڈ کر دی تھی اور اس میں وہ ڈال دیں گے ڈال کر آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جو مسالہ ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن پالک میں جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو بلکل بھی نہیں پتہ چلے گا تو یہ بلکل بھی زیادہ نہیں ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس پالک کو جو ہے فرائی کرنا ہے تاکہ جو مسالیں اچھے طریقے سے ہماری پالک میں چلے جائیں یہاں پر میں نے آدھا کپ لیا ہے دودھ کا وہ میں اس میں استعمال کر رہی ہوں اس سے بہت زبردستہ اس میں فلیور آنے والا ہے بہت زبردستہ ٹیسٹ آئے گا دودھ ڈالنے سے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کے پی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دودھ ڈال کر بھی ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے چمچ آپ الاتے رہنا ہے اور اس کو آپ نے کور کر کے ہی پکانا ہے نہیں تو یہ بہت زیادہ اس کی چھینٹے جو ہیں ادھر ادھر پڑتی ہیں تو یہاں پر بنائی جو ہو گئی تھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے دال کو ڈال کر ہم نے چار سے پانچ منٹ تک فرائی کرنا ہے اور پھر اس کا میں نے زبردستہ تڑکہ بنا دیا تھا زیرہ لیا تھا ایک ٹیبل سپون اور اسی میں میں نے ثابت لال مرچ ڈال کر میں نے بھون کر وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھی ذرا سا کلپ جو ہے اسکیپ ہو گیا تھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکی ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں زبردستی ہماری دال جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اگر ویڈیو اس پوائنٹ پر ذرا سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا کریں آپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے اور ہماری حسنہ افضائی ہو جاتی ہے زبردستی ہماری جو ہے پالک اور دار تیار ہے اسی کے ساتھ یہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ